سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اے پی سی کے بارے سے خان صاحب نے رجق کا مضائرہ کیا آل دو اپریشن کے بارے سے ان کے تحفظات جلد موجود ہیں تو اے پی سی میں پاکستان تیری کے ساتھ جا رہی ہے اور وہ بھی صرف سننے کی حد تک وہاں پہ یہ کیا معاملہ ہے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حافظ اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد و علی محمد آج جناب عمران خان صاحب سے ملکات ہوئی مختلف امور پر انہوں نے میڈیا سے عدالت کے اندر انگیج کیا اے پی سی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی میڈیا سے اور عمران خان صاحب نے کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا تھا نہ وہ مذاکرات سے انکاری ہیں لیکن وہ ایک سوال ہمیشہ اٹھاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں یا ان کی طرف سے کمی غور کرتے ہیں تو یہ کتنے بائی اختیار ہیں اور کیا یہ صرف ٹائم گین کر رہے ہیں یا مطلب ہے کہ نشستن گفتن برخواستن ہے یا کوئی اس کا سیر حاصل ریزلٹ بھی نکلنا ہے عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی کچھ دن پہلے عیدالعزہ سے پہلے ایک ملاقات میں ان سے پوچھا ہم نے کہ مذاکرات کی بات بار بار حکومتی لوگ کرتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کرتے آپ اس پر کیا کہتے ہیں خان صاحب نے کہا دیکھو اگر مذاکرات اگر ہونے بھی ہیں تو میننگفل ہونے چاہیے اور پھر پوچھا کہ کن دو چیزوں پہ یا کن شرائط پہ یا کن نکات پہ ہونے چاہیے تو خان صاحب نے کلیر کہا کہ اسیران کی رہائی اپنا نام نہیں لیا کہ مجھے رہا کرویا اسیران کی رہائی اور اوریجنل منڈیٹ کی واپسی تو اب جو اے پی سی کی بات شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں تو اس کی طرف اگر خان صاحب نے مصبت قرائے میں جواب دیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر مسائل کا حل نکلتا ہے لیکن کیا شہباز شریف صاحب آئین کے مطابق نوٹ چلانے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کے لیے تو سب سے پہلے منڈیٹ واپس کرنا ہوگا اوریجنل منڈیٹ جن کا ہے کیونکہ آپ اوریجنل منڈیٹ کی طرف سمر جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون تو دوسرے نمبر پہ بھی نہیں ہے دوسرے نمبر پہ تو پی بلس پارٹی آنی ہے تیسے نمبر پہ ہے اب دیکھتے ہیں کیا پی سی کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے خان صاحب نے تو اور بھی آج بڑی اہم باتیں کی ہیں اس پہ آج مفتبو میں نے بھی کی کچھ ہمارے اور لیڈران نے بھی کی ہے اس میں ایک جو بھوکر تال کی طرف اندیا دیا ہے یہ بہت بڑا سٹیپ ہوگا میری تو دعا ہے کہ وہ سٹیپ نہ آئے اور اس سے پہلے معاملات کسی بہتر سمت چل پڑے بسے بھوکر تال کا انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ آپ بھوکر تال کی طرف جائیں گے اس پہ پارٹی نے بھی کہہ دیا کہ ہم بھی پورے ملک کے در بھوکر تالی کیمپ لگائیں گے تو کیا یہ ایک ایمپیٹس مل سکتا ہے تحریک اتصاف کی مومنٹ کو جو بڑے عرصے سے آپ شروع کرنا چاہ رہے تھے وہ مومنٹ آپ کی شروع نہیں ہو پا رہی تھی تو یہ نکتہ آغاز ہو سکتا ہے آپ کی کسی مومنٹ کا جو آپ شروع کرنا چاہ رہے کافی عرصے سے سمرہ باز صاحب دیکھئے خان صاحب کبھی اپنے لیے نہیں وہ کرتے اپنی بات نہ کبھی کی نہ کبھی کریں گے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے پچیس کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لیڈر کو جو ہے اس کو بار بھی نکالے اور ہم جو لیڈرشپ میں آتے ہیں ہماری بھی ذمہ داری بندی ہے سب سے پہلے کہ اس کے لیے ہم پلاننگ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انشور کریں بہت نقصان یہ قوم اٹھا چکی ہے کسی اور لیڈر کا یہ نقصان برداشت نہ کر سکتی ہے نہ ہونا چاہیے تو خان صاحب نے اگر بھوکر تال کی بات کی ہے تو اس ان نقاط پہ کی وہاں آج جب ہم موجود تھے عدالت میں جب کاروائی ہو رہی تھی القادر ٹرسٹ کی کہ کن جو ان کے ساتھیوں کا نہیں ملنے دیا گیا ہماری جو لیڈرشپ آئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی کیسز کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اڈیالا کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے ان کے کیسز میں جو ایک رول ہے اور جس طرح غیر آئینی طور پہ اس الیکشن کے ساتھ کیا گیا جس میں بہت سے لوگر وہ چیف جسٹس صاحب کی بھی رسپونسیبیلٹی بنتی تھی تازی فائز عیسیٰ صاحب کی جب انہیں نے کہا کہ الیکشن کرائیں وقت پہ تو ٹھیک ہے وہ ایک اچھا فیصلہ تھا لیکن کیا صرف الیکشن کرانا کافی تھا یا عزاز چفاف بھی ہونا ضروری ہے تو آئین کے مطابق اگر ملک نہیں چلتا تو خان صاحب کے پاس پھر کیا آخری آپشن ہے یہی آپشن ہے جو وہ کہہ رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں پھر بوکر تال پہ جاتا ہوں پھر پورے ملک میں ایک پیسفل پروٹیسٹ مومنٹ ہوگی میں نے آج منصیرہ جلسے میں بھی یہ بات خان صاحب کی منصیرہ کے عوام اور پاکستانی قوم کو بتائی خان صاحب نے یہ بھی بات کی میں نے آج ان سے پوچھا کہ خان صاحب منصیرہ میں جلسہ ہے اور کل اسلامباد میں ہے تو اسلامباد کے حوالے سے میں نے پوچھا تھا دو دن پہلے کہ آپ کا کیا پیغام ہے خان صاحب نے کہا پاکستانیوں کو کہہ دو آزادی کسی صورت پہ میں ایبسولیٹ نوٹ سے پیچھے نہیں اٹھوں گا اور آج انہوں نے دوبارہ یہ بات کی آج انہوں نے دوبارہ یہ بات کی عمران خان صاحب نے کہ میں وقت کے عزید کے سامنے نہیں جھکوں گا اور یہ بھی کہا کہ غلامی کی زندگی سے پھر آزادی کی موت بہتر ہے تو یہ عمران خان صاحب تو وہی کھڑے ہیں جہاں آپ نے سب نے ان کو چھوڑا جہاں ان کو گرفتار کیا گا تھا خان صاحب تو وہی کھڑے آج صاحب مجھے یہ بتائیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ چیف جسس پہ بھی آج خان صاحب نے عدم اعتماد کا اظہار کیا کیونکہ ہر کیس میں وہ ہوتے ہیں تو یہ جو ریسنٹی جب خان صاحب نیب ترامین کے کیس پہ پیش ہوئے تھے سپریم کورٹ پاکستان میں بزریہ ویڈیو لنک وہاں انہوں نے ایسے کوئی بات کیوں نہیں کی وہاں انہوں نے اعتراض کیوں داخل نہیں کیا جیسے سے ہم نے اپنے اعتراض کیوں نہیں کیا کہ آپ مارے ہر کیس میں کیوں ہوتے ہیں دیکھیں خان صاحب ہمیشہ کسی بھی چیلنج کو فیس کرنے والے آدمی ہیں نیب میں جب یہ کیس نیب والا جب چل رہا تھا حسن اعتفاق ہے حسن اعتفاق ہے کہ جب ان کو سپریم کورٹ کی جو وہ لیٹر آتا ہے جس میں آپ کسی بھی شخص کو جو کسی کیس میں پارٹی بننا چاہتا ہے یا جو کیس میں کسی میں پٹیشنر ہو تو اس کو ایک نوٹس آتا ہے جب وہ ان کو رسیب ہوا تو میں موجود تھا وہاں خان صاحب کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا عدالت میں تو خان صاحب نے اس پر اپنے ہاتھ سے لکھا کہ میں پرسنلی آنا چاہتا ہوں اس کیس میں اور اگر نہیں تو پھر کم از کم ویڈیو لنک سر وہ بات تو ٹھیک ہے وہ وہاں پہ چلے پیش ہوگی وہ تو ایک الگ کہانی ظاہری لیکن اس وقت خان صاحب نے بڑی لمبی چوڑی بات کی تھی کافی کیوز پہ خان صاحب نے بات کی تھی لیکن انہوں نے چیف جیسس کے اوپر عدم اعتماد اس وقت نہیں کیا تھا بڑے عرصے سے ہم سن رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے جی کہ تقریباً پچھلے سال کی تھی ہمیں اعتماد نہیں ہے ان کے اوپر تو پارٹی منکس ہرزنہ ہوئی تھی باقاعدہ طور پر پھر بعد میں ان سے بھی بیان دلوائے گیا تھا کہ ہمیں اعتماد ہے چیف جیسس کے اوپر آپ کی پالیسی بڑی کنفیوزڈ ہے کہ ایک فیصلہ خلاف آتا ہے آپ ان کو رگڑا دے دیتے ذرا آپ کو کئی امید لگتی ہے آپ کہتے ہیں ہمیں ان پر پورا پورا اعتماد ہے خان صاحب خود وہاں پہ بات نہیں کرتے دے وہ پیش ہوتے ہیں ان کے سامنے فیز ٹو فیز آ کے دیکھیں ہر فیصلے کا ایک وقت آتا ہے ہر ایک سٹیپ کا ایک وقت آتا ہے بہت سے چیزوں کو عمران خان صاحب نے اور ہماری جو سینئر وکلہ ہیں انہوں نے دیکھا ہے اور اب انہوں نے مناسب سمجھا ہے کہ یہ اب ایک مناسب یا صحیح وقت ہے کہ یہاں پہ اپنی رائے کا اظہار کر دیا جائے قاضی فائز عیسیل صاحب کا بطور چیف جسٹس احترام اپنی جگہ ہے وہ ہم کسی کی ذاتی بے تقریمی کبھی نہیں کرتے لیکن یہ ایک اصولی فیصلہ ہے اور حق ہے جناب عمران خان صاحب کا اور یہ ایک جوڈیشل نوم ہے کہ اگر کسی محترم جج پہ آپ کو اعتماد نہ ہو تو جج صاحبان بھی اس کو پرسنل نہیں لیتے وہ ریکیوز کر دیتے ہیں اس وجہ سے ہمارے کل ہمارے وکیل صاحب جناب نیاز اللہ نیازی صاحب نے چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں اس عدم اعتماد کا اظہار کیا تو وہ کئی ذاتی دشمنی کی بنا پر سلمان اکرم راجی صاحب نے ریسنٹ ہی عدالت میں کھڑے ہوکے چیف جسٹس پہ اعتماد کا اظہار کیا تھا موسٹ ریسنٹ جو سپریم گورڈ پاکستان میں کیس کی سما چل رہی تھی اور دوسرا سار یہ مخصوص نشیستوں والے معاملے کے اندر دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ہی پارٹی جب نون لیگ عمرتہ بندیال صاحب پہ اعتراض کیا کرتی تھی آپ کی پارٹی کھڑی ہوگا کہا کرتی تھی یہ بڑا غلط کر رہے ہیں یہ کیسے اتجاد کر سکتے ہیں یہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں عدالت کی مرضی ہے وہ جسے مرضی کر رہے ہیں اور دوسرا آپ کا جو پریشر ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کیا وہ اس لیے تو نہیں ہے کہ وہ جو آٹھ فروری کے انتخابات کے حوالے سے جو آپ نے کیس دائر کر رکھا ہے اس پرٹیشن میں وہ بینچ میں نہ بیٹھیں اس لیے کیا پریشر بڑھایا جا رہا ہے دیکھیں جہاں تک محترم بندیال صاحب کا تعلق ہے ایکس چیف جسٹس وہ پتہ نہیں جس نے بھی بات کی ہے لیکن جو جو جوڈیشل نورمز کو سمجھتے ہیں یا کوئی سیمئر وکلاں ہیں یا جن کو جوڈیشل پریکٹس کا پتہ ہے تو آپ کانسٹیوشنل پیرامیٹرز کے اندر مطلب کسی کی بے تقرینی مقصد نہیں ہے نہ کسی کی ذاتیات نہ کی ذاتی زندگی آپ کسی کے جو ان کا ڈیمینر ہے اور آپ کو اعتماد نہ ہو کہ مجھے یہاں انصاف نہیں مل سکتا اور اس کیلئے آپ نے پروپر توجیہ دینی ہوتی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی کی شکل پسند نہیں ہے تو آپ کہیں کہ یہ مجھے نہ سنیں آپ پروپر توجیہ دیتے ہیں تو اگر ان کا کوئی ڈس سٹسفیکشن تھی محترم بندیال صاحب پہ ان کو اس کا حق تھا کسی بھی ہمارے سینئر وکیل نے کبھی اس پر کوئی ایسی بات نہیں کی ہوگی یہاں پولیٹیکل باتیں لوگ کرتے ہیں لیکن آپ یہ بھی دیکھئے کہ بندیال صاحب نے تو حکم دے دیا تھا الیکشن تھا نہیں انہیں دیا نون لیگ تو چھوڑے پیپلز پارٹی نے جو ہمیشہ آئین کی ایک طرح سے محافظ جماعت اپنے آپ کو کہتی ہے تو اب اگر وہی بات ہماری جماعت کی طرف سے محترم عمران خان صاحب کی طرف سے ہمارے بکلا کر رہے ہیں تو ان کا آئینی حق ہے جناب عمران خان صاحب کا ان کو اعتماد نہیں ہے خاضی صاحب پہ تو اس پہ اگر وہ ریگیوز کرتے ہیں تو یہ این جوڈیشن نورمز کے مطابق ہوگا کوئی ذاتیات نہیں ہے نورمل جوڈیشن پروسیجن برحال اب مجھے یہ بتائیں کہ پارٹی کے اندرونی جو اختلافات کا معاملہ ہے آج آپ کی ملاقات ہوئی بھی ہے شہدادہ گلزار صاحب کی ملاقات بھی خان صاحب سے ہوئی ہے اختلافات کے والے سے خان صاحب کا کیا کہنا تھا یہ کہنا کہ اختلافات ہیں ہی نہیں ہیں آپ کی طرف سے آپ کی پارٹی کی طرف سے اختلافات تو ہیں خان صاحب کتنا بیان ہے کہ اگر کل میری پارٹی کی لیڈرشپ کو مجھ سے ملنے دیا جاتا تو سارے اندرونی اختلافات کو انہیں ختم کر دیتا اختلافات اس کا مطلب ہے ہیں وہ ہیں تو کس چیز کے اوپر ہیں یہی ہے کہ جو ابھی تک پارٹی کی جو موجودہ قیادت ہے اس کی وہ کامیاب نہیں ہو سکی خان صاحب کو جیل سے بائے لانے میں باقی ممولات کے اندر عدم اعتماد ان کی کارکردی کے اوپر یہ اختلافات کسی اس کے اوپر ہیں دیکھیں ہمارے کچھ ممبران جو ہیں شاندانہ بی بی ہیں یا شہریار خان صاحب کچھ ان کی کچھ ریزرویشنز تھی یا ایک دو ممبر اور ہیں جنید صاحب جنید صاحب ہیں مروت صاحب تو ان کی توبی تک ملاقات نہیں ہوئی تو یہ تین چار ممبران اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی ممبر کو شہریار صاحب کو یا شاندانہ بی بی کو یا مروت صاحب نے بھی کچھ ایشیوز پر انہیں بات کی ہیں تو یہ کیوں گروپ ہے یا کوئی بلوک ہے کچھ بھی نہیں ہے فورڈ بلوک ہے میں تو جب بھی خان صاحب کے پاس گیا ہوں تو خان صاحب نے ان لوگوں کے حوالے سے یہی بات کی ہے کہ اگر کوئی ریزرویشن ہے تو وہ مجھ سے ان کو اب بلائیں ملائیں اگر کل ملا دیتے تو ان کی جو کچھ ریزرویشنز تھی وہ ایڈریس ہو جاتی لیکن میں سمجھتا ہوں چونکہ پارٹی کے پرانے کارکن ہیں شہریار صاحب اور شاندانہ بی 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 الیکٹڈ ایمینے ہیں اور جو لوگ ہیں کل ان لوگوں نے جو ہے اپنا عمر یوب بھائی کے ساتھ اور شبلی صاحب کے ساتھ اکھٹے پریس پانفرنس کی ہے تو سب لوگوں کے لیے ایک ان سب کو موکی کھانی پڑی ہے جو ڈیفرنس اوپینین کو فورڈ بلوک یا گروپنگ کہتے تھے ان سب کو کل جواب مل گیا ہے یہ آج عظم استقام اپریشن کے بارے سے بھی چونکہ ہاند صاحب نے بھی آج گفتگو کی تھی تو کور کماریز کانفرنس سے بھی آگیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بارے سے غلط جو ہے وہ قیاس سرائیہ کر رہے ہیں ڈس انفرمیشن فیلا رہے ہیں تو پاکستان تحریک اتصاف کے جو تحفظات ہیں اس اوپریشن کے بارے سے کئی وہ اشارہ جو ہے وہ کچھ لوگ کی بات کر رہے ہیں لیکن اس پر تحریک اتصاف بھی جو بھرپور کھل کے مخالفت کر رہی ہے اس اوپریشن کی اے پی سی میں شاید آپ کو اس کی نہیں بلائے گیا تو اگر آپ وہاں پہ آپ کے تحفظات ختم ہو جاتے ہیں دور کر دی جاتے ہیں تو پھر تو آپ بات نہیں کریں گے اس اوپریشن کے خلاف دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا ہم سب محبے وطن ہیں ہم سب محبے وطن ہیں تمام سیاسی جماعتیں محبے وطن ہیں تحریک انصاف ملک کے سر بڑی جماعت ہے تو سب سے زیادہ سٹیکس ہمارے ہیں سب سے زیادہ سٹیکس اس ملک میں امن و سلامتی کے اگر کسی کہیں وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے ہیں تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو اور ہم نے ہر دور میں قربانی دی ہے عمران خان صاحب نے ہمیشہ ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ پاکستان میں امن و سلامتی ہونی چاہیے اور ہمیں پراہی جنگوں سے بھی اپنے آپ کو دور میں چاہیے اصولی طور پر عمران خان صاحب ہمیشہ ملٹری آپریشنز کے حال پر براصر وہاں سے وہاں سے بڑی واضح طور پر وہاں سے ایک وضاحت آ چکی ہوئی ہے اس آپریشن کے بارے سے یہ کوئی بڑے پیمانے پر کوئی کائنیٹک آپریشن نہیں ہے